تحریک انصاف کے احتجاج کارکنان کی بتی چوک پہنچنے کی ہدایت پی ٹی آئی کی ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز بھی بتی چوک پہنچیں گے پولیس کی بھاری نفری بتی چوک میں تاہینات ہے کنٹینر لگا کر راستے بند انٹی رائٹ فورس کے جوان بھی بتی چوک میں موجود کنٹینر سے راستوں کی بندش ایمبیولنس بتی چوک پر پھنس گئی پولیس نے ایمبیولنس کو گزرنے کی اجازت نہ دی تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کارکنان کو بتی چوک پہنچنے کی ہدایت کی گئی پی ٹی آئی ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز بھی بتی چوک پہنچیں گے پولیس کی بھاری نفری بتی چوک میں تاہینات جبکہ کنٹینر لگا کر راستے وہاں پر بند ہیں انٹی رائٹ فورس کے جوان بھی اس وقت بتی چوک پر موجود ہیں کنٹینر سے راستوں کی بندش کے باعث ایک ایمبیولنس بتی چوک پر فس گئی پولیس نے ایمبیولنس کو گزرنے کی بھی اجازت نہ دی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں بتی چوک کے وہاں پر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے اسمان خادم کمبو وہاں سے براہ راست موجود ہیں اسمان آگاہ کیجئے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ساتھی ساتھ یہ بتائیے گا ایمبیولنس جو ہے وہاں سے گزر چکی ہے یہ ابھی بھی مشکلات دشوار ہیں میں اس وقت بتی چوک پر موجود ہوں کنٹینر لگا کے تمام راستے آنے جانے والے بند کر دیے گئے ہیں پی ٹی آئی نے گیارہ بجے یہاں پر پہنچنے کی کال دی تھی ایک گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا ہے ابھی تک کارکران یا قیادت یہاں پر نہیں پہنچی ایمبیولنس یہاں پر ایک پھنسی تھی اس کے اندر ایک میت موجود تھی حافظہ بعد جانا تھا اسے پہلے روکا گیا لیکن اس کے بعد ایمبیولنس کو یہاں سے گزرنے کا راستہ دے دیا گیا سکیورٹی کے حوالے سے جو یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پو ڈالفن سٹیڈ وی این شہزادہ نجیب بٹ ان سے بھی بات کر لیتے ہیں بٹ سب کیا آج کے سکیورٹی کے حوالے سے انتظامات ہیں اور جو ایمرجنسی میں کوئی پہنچتا ہے ایمبیولنسز ہیں سٹوڈنٹس آ رہے ہیں کسی کا ایگزیم ہے یا کس طرح کا معاملہ ان کے لیے کیا حکمت تملی بنائی گا جی حکمت تملی یہ ہے کہ سینئر سٹیزن ان کو ہم ڈسٹملی کہہ رہے ہیں وہ آرام سے آتے ہیں تو ہم ان کو بجوا دیتے ہیں دوسرے جن بیٹیوں کے پیپر ہیں یا بچوں کے ان پیپر کی نسبت سے بھی ان کا پروف دیکھتے ہیں ان کو بھی بجوا کسی قسم کا پبلی کو کوئی تکلیف نہیں ہے ہم ان کو ریلیف دے رہے ہیں اور اگر سر یہاں پہ پی ٹی آئی آتی ہے پی ٹی آئی کے کارکنان آتے ہیں اس کے حوالے سے کیا حکمت تملی بنائی گئی ہے جو لا نیسس کرے گا وہ اکارڈنگ ٹو لا اس کو اس کے مطابق ڈیل کیا جائے گا ہمارے لئے تمام سٹیزن جو ہے سب برابر ہیں وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو تو یہاں پہ ہم پریزن بینڈز بھی دیکھ رہے ہیں گرفتاریاں بھی ہوں گی کیا جس طرح ہم پہلے دیکھتے تھے کوئی شیلنگ کا انتظام دی کیا گیا کیا کہ اقدام ہے جی میں نے پہلے آپ سے ارض کیا ہے کہ جو کوئی جس طرح کی کاروائی کرے گا اس کے مطابق جو لا کہتا ہے اس لا کے مطابق ہم اس کے خلاف کاروائی کریں گے ہم پاکستان کو ایک پر امن ملک اور اس شہر کو لاہور کو ایک پر امن شہر بنانا چاہتے ہیں جی بلکل شہزادہ نجیب بٹ صاحب یہاں پہ موجود ہیں اس وقت پولیس کی یہاں پہ بڑی باری نفری موجود ہے ڈالفن فورس کے حلکار موجود ہیں بٹ صاحب انہیں جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں اور جو ایمبولنس یہاں پہ آئی تھی اس کو بھی بعد میں گزرنے کا رستہ دے دیا گیا جو طلبہ یا سینئر سیٹیزنز آ رہے ہیں انہیں گزرنے کا رستہ دیا جا رہا ہے لیکن گاڑیوں کے لیے عام ٹریفک کے لیے عام چہریوں کے لیے لاہور میں آنے والے جو شہری ہیں یہ لاہور سے جانے والوں کے لیے اس وقت ٹریفک مکمل طور پر بند ہے یہاں بھی کنٹینر لگے ہوئے ہیں میرے اکب میں رنگ روڈ کے نیچے بھی کنٹینر لگائے گئے ہیں خاردار تار لگائی گئی ہے رنگ روڈ کے اوپر بھی پولیس کی نفری موجود ہے لاہور آنے جانے کے تمام اس وقت جو راستے ہیں وہ بند کر دیئے ہیں یہاں سے میٹرو بس گزرتی ہے وہ سرویس بھی آج معتل ہے اور پی ٹی آئی کے کارکنان یا قیادت میں سے تاہال کوئی بھی بتی چوک نہیں پہنچا احتجاج کے لیے قیادت میں سے تاہال کوئی بھی نہیں پہنچا عثمان خادم ہمارے ساتھ تھے بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا دوسری جانب لاہور سے موٹر ویز ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند پولیس نے کنٹینرز لگا کر موٹر ویز کے داخلی راستے بند کر دیئے بابو سابو پر پولیس کی بھاری نفری تائینات رنگ روڈ بھی ٹریفک کے لیے بند ہے قیادیوں کی گاڑیاں وارٹر کینن بھی بابو سابو ناکے پر موجود ہیں تو لاہور سے موٹر ویز ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند ہیں وقاس احمد مزید صورتحال کا احوال بتائیں گے جی وقاس اپڈیٹ کی جگہ اس حوالے سے جی بلکل پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے پیشے نظر لاہور سے موٹر ویز پر ہر طرح کی ٹریفک کا داخلہ جو ہے وہ منع ہے اور کل صبح سات بجے سے موٹر ویز کو بھاری کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا تھا کل بھی سارا دن آج رات بھی اور اب بھی صورتحال جو ہے وہ سی بیسی کی بیسی ہی ہے اس وقت میں بابو سابو انٹرچینج پر موجود ہوں آپ میرے پیچھے کنٹینرز دیکھ سکتے ہیں جو کہ دو تین لیرز کی شکل میں لگائے گئے ہیں خاردر تار اور بیریر لگا کر ایک آفٹے پیدا کی گئی ہیں اور پولیس کے سینکڑوں جو حلقار ہے جن میں فیمیل پولیس کانسٹیبلز بھی ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں کہ اگر مظاہرین کے لیے مظاہرہ کرنے کے لیے یہ لوگ آتے ہیں تو ان سے نپٹا جا سکے اسی طرح جو صورتحال ہے وہ ٹھوکر پر بھی ہے اسی طرح کی صورتحال لاہور سے آخر پر موٹر ویز کی جو انٹری پوائنٹس ہے محمود بوٹی کے پاس وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ موٹر ویز کو جو ہے وہ تینوں جو انٹری پوائنٹس ہیں وہ رنگ روڈ سے کنیکٹ ہیں تو اس لیے رنگ روڈ کو بھی ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے صرف شہر کے اندر جو ٹرافک کی مومنٹ ہے وہی ممکن ہے اور وہ راستے جو کہ موٹر ویز کی طرف یا پھر جی ٹی روڈز کی طرف جاتے ہیں وہاں پر بھی جو ہے بیریرز رکھے گئے ہیں تاکہ اس ٹرافک کو انٹری پوائنٹس تک آنے ہی نہ دیا جائے جو نوٹیفکیشن کیا گیا تھا موٹر ویز کو بند کرنے کے لیے وہ دو روز کا تھا یعنی کل جو ایک دن گزرا ہے اور آج کا دن لیکن پولیس رائے کا کہنا ہے کہ آج جو اسلامباد میں احتجاج ہے اس کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی فیصلہ کیا جائے گا اس کے بعد ہی جو ہے موٹر ویز کو کھولنے کا فیصلہ بھی مقامی سطح پر ہوگا اگر معاملات جو ہے وہ جو ہے وہ خوش اسنوبی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں حالات کے پیش نظر فیصلہ کیا جائے گا وقا صاحب کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا